بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیٹر مستانیہ پیارے بچوں اپنے اسلامیات کی کتاب کے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے قرآن مجید اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل کی قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا پیارے بچوں قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے اور قرآن مجید عربی زبان میں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے قرآن مجید اپنی حصل آلت میں موجود ہے اور تا قیامت موجود رہے گا آئیے بچوں صفحہ نمبر پچیس پہ ٹوئنٹی فائف پہ ہمارا سبق ہے قرآن مجید شروع کرتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں پر اپنی کتابیں نازل کی اللہ تعالی کی آخری کتاب قرآن مجید ہے قرآن مجید آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اللہ کی کتابوں سے صرف قرآن مجید ہی اصل حالت میں موجود ہے قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالی خود کرتا ہے اس لیے قرآن مجید میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا قرآن مجید عربی زبان میں ہے قرآن مجید کے تیس پارے ہیں قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورت الفاتحہ ہے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت سورت الناس ہے قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وآلہمہ تم نے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے قرآن مجید اللہ تعالی کی مقدس کتاب ہے اس کا عدب اور اعترام کرنا بہت ضروری ہے قرآن مجید کو ہمیشہ وضو کی حالت میں چھونا چاہیے قرآن مجید کے ہر ہر صفے کی خوب خوب افاظت کرنی چاہیے قرآن پاک کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی نیچے بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہا ہو تو ہمیں کرسی یا صوفے پر نہیں بیٹھنا چاہیے قرآن مجید کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے پیارے بچوں یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے مقدس مقدس کے معنی ہے برکت والی پیارے بچوں قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے ہمیشہ اس بات تک خیال رکھئے گا کہ اس کو چھونے سے پہلے آپ نے بھضو کرنا ہے اس کی طرف پیٹ نہیں کرنا اس کا عدب اور اعترام کرنا ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے کیونکہ بچوں قرآن پاک کا ایک حروف پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں جزاکم اللہ خیرن